ایک بینر اقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی معیشت پر ریپورٹ جاری کر دی پاکستان کی آؤٹلک مستحقم مگر طویل مدتی میں سی اے تھری ریٹنگ برقرار ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو انتہائی بلند مالی ضروریات کا سامنا ہے مگر اس کے ذر مبادہ کے ذخائر ناکافی ہیں مزید جانتے ہیں اسلامباد سے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے شکیل مزید کیا کہا گیا اس ریپورٹ میں ریپورٹ جاری ہو گئی ہے مزید کیا بات سامنے آئیے اس میں دیکھیں یہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو انتہائی بلند بیرونی مالی ضروریات کا سامنا ہے ذر مبادہ ذخائر پاکستان کے اس وقت آٹھ ہر ڈالر ہیں جو کہ ناکافی ہیں پاکستانی معیشت کو کلیر اور وست مدر تبرہ انتہائی بلند مالی خطرات درپیش ہیں اور ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو آٹھ فروی کو پاکستان میں انتہابات ہوئے ہیں وہ انتہائی متنازع ہیں جس کے ویسے سیاسی خطرات بھی بلند ہیں اور ساتھ ساری کہا گیا ہے کہ پی ایمین اور پیپس پارٹی پر مجتمع نئی مخلوط حکومت جو ہے اس کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا موڈیز نے یہ بھی کہا ہے کہ نئی حکومت کے جانب سے آئی ایم ایف سے نئے کرز پروگرام کے لیے تیز مذاکرات بھی پر بھی ڈاؤٹس ہیں ان کو مشکل صلاحات کے لیے مجبزہ نئی مخلوط حکومت کا انتخابی منڈٹ زیادہ مضبوط نہیں ہے آئی ایم ایف سے نئے کرز پروگرام کے حصول تک دیگر ممالک اور اداروں سے کرز کا حصول مشکل ہوگا صاحب یہ کہا گیا ہے کہ مالی اور گرونی خطرات میں کمی کی صورت میں پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے لیکن اگر پاکستان کو ذریعہ موضوع زخائر اور ریونیو میں بہتری لانا ہے تو اس کے لیے اگرامات کرنا پڑھیں گے کرزوں پر ڈیفالٹ کی صورت میں پاکستان کی ریٹنگ ڈاؤن گریٹ بھی ہو سکتی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شکیل احمد آپ نے تصیلن اپریٹ کیا